بولٹن کا آگاز کرتے اور اہم خبر شامل کرتے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتانیوں کے مسائل کا ہوگا عزالہ ترکیاتی منصوب تکمیل کی جانب گامزن شہر میں سوادو اور اب سے سیورج کے منصوبوں پر کام جاری نواپور اور بی سی جی چوک کی بارہ کروڑ سے تعمیر جاری آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ملتانیوں کے مسائل کا ہوگا عزالہ ترکیاتی منصوب تکمیل کی جانب گامزن شہر میں سوادو اور اب سے سیورج کے منصوبے پر کام جاری ہے نواپور اور بی سی جی چوک کی بارہ کروڑ سے تعمیر جاری آپ کو خبر سے آگاہ کریں خبر ہے ملتانیوں کے مسائل کا برزالہ ہوگا پر اکیاتی منصوب تکمیل کی جانب گامزن ہو رہے ہیں شہر میں سوا دور اب سے سیوریچ کے منصوبوں پر کام جاری ہے نواپور اور بی سی جی چوک کی بارہ کروڑ سے تعمیر جاری ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جب ان کے شہر ملتان میں جاری جو ترکیاتی کام ہیں روڈز کے حوالے سے ان پر سیکٹری ہاؤسنگ محمد عاصف چودری جو ہے وہ انیکشن دکھائی دیتے ہیں اور اگر آج کی بات کرتے جائیں تو آج سیکٹری ہاؤسنگ کی جانب سے نواپور اور بی سی جی روڈ پر جو مرمت کا کام ہو رہا ہے وہ انہوں نے ماں کا دورہ بھی کیا اس وقت ہمارے ہم رہی موجود ہیں سر کیا کہیں گے آپ تمام طرح صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملتانیوں کا بڑا دیرینہ مسئلہ ہے دونوں روڈز جو ہیں خافی اٹسے سے جو ہے یہاں پر جو کام ہے ترکیاتی وہ سوسط روی کا شکار ہے کیا کہیں گے دو بڑے اہم روڈ ہیں یہ جو نواپور روڈ ہے اس کی آپ لینک کا اندازہ کریں یہ تقریباً گیارہ کلومیٹر نمبر ہے جہاں سیور بھی بچانا تھا باسا نے اور سیکنڈ لی اس پر وارٹر سپلائی کا کام بھی ہونا تھا وہ اب سیور تو مکمل ہے تھوڑا سا پوشن رہ گیا ہے اور کچھ پوشن انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ وہ پاسبل ہے ٹریفٹ فک گزر سکتی ہے اب ساتھ ہی انہوں نے وارٹر سپلائی کا کام بھی شروع کر دیا ہے تو اس کا جو ہے روڈ کی ریسٹوریشن وہ اگر تو واسا کرتا تو وہ تھوڑے پیسوں میں وہ اتنی ہی روڈ بنانی تھی جتنی انہوں نے خراب کی تھی یا اکھاڑ کے سیور بچائی تھی لیکن وہ علاقے کے لوگوں کہنا ہے لوگوں کی ڈیماند تھی کہ اس کو والڈو والڈ روڈ بنایا جائے تو اس کے لیے ایک نئی سکیم بنی ہے انہوں نے اپنے فانڈز کارپریشن کو ٹرانسفر کر دیئے ہیں اور پولیٹیشنز نے بھی اپنے فانڈز لگا کے اب وہ بارہ کروڑ کی سکیم ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے سکیم کی اور اب ٹرنڈنگ فیز میں ہے جو ہی ٹرنڈر ہوں گے تو اس پہ کام شروع ہو جائے گا خضر کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ لوگوں کا دیرینہ مطالبہ ہے کب تک یہ روڈ فعال ہو جائے گا اور کب تک اس کام کو مکمل کر لیا جائے گا یہ کام بہت لمبا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا گیارہ کلومیٹر اس کی لینگت ہے اور یہ اگر ٹرنڈر ہو جاتا ہے اس کی ریسٹریشن کا تو یہ کوئی ماہ چپٹل تک ہوفلی مکمل ہو جائے گا تین چار ماہ اس کو لگ جائیں گے تین چار ماہ بعد ملتان کے روڈ چلنے کے لیے زیادہ بہتر فعال ہو جائیں گے اور ان کا سوال یہ کہنے کے بارہ کروڑ روپے تک فنز ان کے لیے مختص کیا گیا جیوسی پرائیوٹ یونیورسٹی سیلحاق شدہ کالجز کی جانب سے ڈگریہ جاری کرنے کا معاملہ پرائیوٹ کالج ادارے یا سینٹر کی ڈگری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی ایسا کہنا ہے ایچ ایسی پرائیوٹ یونیورسٹیز کو کالجز اور دیگر اداروں سے الہاق کی اجازت نہیں ہوگی ایچ ایسی نے عوام پرائیوٹ یونیورسٹیز کے لیے انتباہ جاری کر دیا ملت بھر کے پرائیوٹ یونیورسٹیوں کو کالجز سے الہاق کی اجازت نہیں ہوگی شدید بد انتظامی بے زابطیوں پر سمجھوتے کے باعث پرائیوٹ یونیورسٹیز سے الہاق کو روکا گیا نیجی یونیورسٹی سٹیٹ ونزور شدہ پرنسپل سیٹ مین اور سب کیمپس کے ذریعے فال رہ سکتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہاری ایڈوکیشن کمیشن کی ویب سالٹ پر دیکھ جا سکتی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں خبر ہے طالب علموں کے حوالے سے پرائیوٹ یونیورسٹیز سے الہاق شدہ کالجز کی جانب سے ڈگریان جاری کرنے کا معاملہ ہے پرائیوٹ کالجز اداری یا سینٹر کی ڈگری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی یونیورسٹیز کو کالجزز اور دیگر اداروں سلحاق کی اجازت نہیں خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ملتان شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار تجاوزات کی خلاف آپریشن کاغذی کاروائیوں تک محدود جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ حسینہ گاہی روڈ بھی تجاوزات کی نظر سرک کے دونوں اطراف ریڈی بانوں کا قبضہ مزید جانتے ہیں آپ نے نمائندے رانہ بلال سے بتائیے گاہ گاہ کیجئے گا جبکل ملتان شہر میں تجاوزات کے خاتمے کا کوئی حل نہ نکالا جا سکا میں اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ حسینہ گاہی میں دوسری جانب یہ شہر کا سب سے مصروف ترین روڈ بھی ہے اکثر اکاہ یہاں ٹرافک جیم رہنے سے حساد بھی معمول بن چکے ہیں ہمارے ساتھ اس مارکیٹ کے صدر حسینہ گاہی کے شیخ اکرم حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے کیا مطالبہ ایت ہے اور ملتان کی ذلی انتظامیہ سے کیا کہنا چاہیں گے میں نے ہر انتظامیہ سے سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ ریڈی پٹے اٹھائیں وہ آتے ہیں اور دکنداروں کا سمان اٹھائے کر لے کے چل جاتے ہیں اور ریڈی پٹے والے انہیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں جب وہ چل جاتے ہیں دکنداروں کو سمان لے کے تو ریڈی پٹے والے دوبارہ آ جاتے ہیں دکنداروں کو تو تنگ کیا جاتا ہے لیکن ریڈی پٹے والوں کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے یہاں پہ بلکہ کارپسن والے ریڈی پٹے والوں سے پیسے لیتے ہیں اگر وہ پیسے نہ لے تو ان کی مدال نہیں ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہو سکے دکندار کیونکہ پیسے نہیں دیتے ان کا سمان اٹھا لیا جاتا ہے ریڈی پٹے والوں کو ان کی شیعہ حصیل ہے میں کمیشنر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وزیالہ پنجاب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری کاروباری بجار پر نگاہ ڈالیں کمیشنر صاحب سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی اپیل کی جاری ہے ان کی جانب سے کہ لہٰذا مستقل آپریشن یہاں سے پر کیا جائے تا کہ یہاں سے ریڈی بان جو ہے قبضہ کر کے سڑک کے اوپر بیٹھو ہیں ان کو اٹھایا جائے ان کا کہنا ہے کہ دکانداروں کے خلاف تو آپریشن کیا جاتا ہے لیکن ریڈی بانوں کے خلاف آپریشن نہیں کیا جاتا اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں آپ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ یہ مسائل ہے کہ یہ بزار کے اندر ریڈی اور دوسرے لوگ اتنا انہوں نے گن بچایا ہوا ہے کہ اربوربے کی پرپریٹی ہے وہ بھی بسرب ہو رہی ہے ہمارے صدر اکرم صاحب تو اندر نے بھی کتھو اور رکیسٹ کی ہم بھی رکیسٹ کرتے ہیں ہمینے کہتے ہیں ہم آپ سے بھی رکیسٹ کرتے ہیں خواستے دینے کے باوجود بھی ان کی شنوائی نہیں ہوتی کاغذی کاروائیوں کے طور پر کاروائی کی جاتی ہے لیکن مسکل آپریشن نہیں کیا جاتا ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے حق کو طالبہ کیا جا رہا ہے میہ والی میں پی ایم ڈی سی کالا باگ کے خلاف انجمن تاجران کا احتجاج راستو پر ناکارا نمک ڈالنے پر پی ایم ڈی سی کے خلاف نارے بازی ناکارا نمک سے گھر اور قبرستان کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے میہ والی میں پی ایم ڈی سی کالا باگ کے خلاف انجمن تاجران کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے راستو پر ناکارا نمک ڈالنے پر پی ایم ڈی سی کے خلاف نارے بازی جاری ہے ناکارہ نمک سے گھر اور قبرستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں میاوالی پی ایم ڈی سی کالا باگ کے خلاف انجمن تاجران سرا پہتجاج ہیں نئے سال کا آگاز مہنگائی وہی کی وہی نئے سال کے آگاز میں شہریوں کی زبان پر مہنگائی کا شکوا شہریوں کا مہنگائی کم کرنے کا مدالبہ تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم خان سے بلکل نیا سال جو ہے وہ لگ چکا ہے اور بات کریں گزشتہ سال کی تو سال دہہزار بائیس میں مہنگائی ایک دم سے جو ہے زور پکڑی اور اس کے بعد جو ہے عوام جو ہے ان کے حالات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے کافی زیادہ امپیکٹ ہوا عوام کے اوپر نئے سال کا آگاز ہو چکا ہے بات کرتے ہیں عوام سے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا امیدیں ہیں ان کی سر بتائیے گا کیا لگتا ہے اس سال کچھ بہتری آئے گی یا نہیں ابھی تک تو کوئی بہتری آنے کی نا امید ہے نا آئی ہے ہم دل کے مریض ہیں میں ابھی ابھی ان جو گرہ فکرا کے آیا ہوں ہمارے نا گیز آتی ہے نا بجلی کی ہے وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی ہے ہم اتنے تنگ ہیں جس کی ادنی مہنگائی اتنی زور کی ہے کہ غریب آدمی کا کیا آل ہوگا اچھا جو اخراجات ہیں پورے ہو جاتے ہیں کہاں پورے ہوتے ہیں بس یہی ہے کہ فاقا کشی کا عالم ہے سر آپ بتائیے گا کیا کہیں گے سکول کی پڑھائی ہوتی ہے ادویات ہوتی ہیں مشکل ہے سر یہ بہت مشکل ہے میرا بچہ پرائیویٹ پڑھتا ہے لیکن اب دل کرتا ہے کہ اس کو اٹھا لوں کیونکہ مشکل میں جا رہا ہوں اس وقت بہت زیادہ میں بہت جان آپ بتاؤ کیا کہو گے ینگ سر وسائل اتنے کم ہوتے جا رہے ہیں لوگ کے ضروریات اتنی بڑھتی جا رہی ہیں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ خود کشیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں میوسی گناہ لیکن امید کرتے ہیں اللہ کرے یہ سال ہمارے پر رحمت لے گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہماری مدد ہو حکمرانوں کو عقل آئے کچھ شہور آئے کہ عوام کے لئے کچھ کرنا ہے انہوں نے اور کچھ کر کے دکھائیں ہمیں ادھا کا واسطہ ہے کوئی ہمیں اس مشکلات سے نکالیں ٹھیک ہے جی عوام کو اس مشکلات سے نکالیں مہنگائی جو دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بے روزگاری کم ہوگی تو ہی آٹے کی بات کریں تو حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام بہاول نگر میں آٹے کا شدید بہران دس کلو آٹے کے تھیلے کے لیے شہری گھنٹوں لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور اسی حوالے سے مزید آگاہ کریں گے کاسیم علی شیخ جو اس وقت لائن میں لگے ہیں شہریوں کے ساتھ موجود ہیں جی کاسیم آگاہ کیجئے گا جب بلکل موجودہ حکومت کے دور میں شہری شہریوں کو تضلیل کا سامنا ہے اگر سرکاری آٹا لینا ہے تو پھر گھنٹوں لمبی لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے صبح چھ بجے سے شہری جو ہے وہ دس کلو آٹے کا جو ہے تھیلہ ہے اس کے لینے کے لیے یا گھنٹوں اس وقت لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے کچھ شہری موجود ہے آپ بتائیے گا جی کب سے کھڑے ہیں اور آٹا ملا آپ کو سر جی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لمبی لائن دیکھیں اس کے بعد لیمیٹڈ کوئنٹی کے اندر آٹا آتا ہے جب تک وہ لاسٹ آدمی تک پہنچے گا اس سے پہلے آٹا چال چکا ہوگا تو یہ یہاں پر کھڑے ہیں ان کا کھڑے رہنا یا گھنٹوں انظار کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ لیمیٹڈ کوئنٹی کے اندر ہے میں دیکھ رہا ہوں جتنا وہ آٹا بڑا ہے تاکہ تو یہ لائن ابھی آدی ختم ہوگی اور آٹا ہاں سے ختم ہو چکا ہوگا اور یہاں پر کھڑے ہیں اور صرف وہ انظار آرہا اور کچھ نہیں ہے یہ بلکل گھنٹوں لمبی لائن میں کھڑتا ہے آپ بتائے کہ بزرگوں کہاں سے آئے ہیں یہ کتال کرنی سے آئے ہیں نو وجہ کہ یہاں آئے ہیں ابھی تاکہ تو لائن میں کھڑتے دیکھو ابھی اور دو گھنٹے بعد کہیں باری آئے گی جا کے کتنا آٹا ملے گا دس کلو دس کلو آپ بتاو جی کتنا آٹا ملے گا دس کلو ملے گا جی کب سے کریں صبح چھے بجے کہا ہے آپ بتاو جی صبح چھے بجے ٹوبا کلندر شاہ ٹوبا کلندر شاہ یہاں سے پچیس کلو میٹر ہاں جی وہاں سے ہیں ہاں جی چھے بجے لائن میں لگے یہ بلکل پچیس پچیس کلو میٹر سے دور جا ہے وہ شہری دس کلو آٹے کے لیے یہاں ازلیلو خار ہو رہے ہیں گھنٹو لمبی لائن میں کھڑا ہونے کے باوجود انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ جب ان کی باری آئے گی ٹوکن لینے گی تو اس وقت انہیں دس کلو کا جو تھیلہ ہے وہ بھی مل سکے گا انہیں نہیں میرا کیمروز آپ کو دکھا سکے تو یہ اس وقت درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور مرد جو ہے اپنے کام کاج گھر بار اور بچے چھوڑ کر اس وقت صرف دس کلو آٹے کے جو تھیلے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں لیکن وہ وجود انہیں یقین نہیں ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شجابات میں آٹا نایاب شہری سراپہ احتجاج آٹے کے حصول کے لیے شہری لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور شہریوں کا انتظامیہ اسے نوٹیس لینے اور آٹے کا کوٹہ بڑھانے کا مضالبہ جانتے ہیں مسور ان ساری سے جی بلکل اسم شجابات آٹے کے نایاب ہونے پر سراپہ احتجاج ہے اور شہریوں کی کسیر تعداد جو آٹے کے پوائنٹ بنائے گئے تھے جہاں پر ملو کی جانب سے ٹرالیاں لگائی جاتی ہیں اور ادھر آٹا فرام کہہ جاتا ہے ادھر شہریوں کے کسیر تعداد دیکھی جا سکتی ہے لیکن ابھی تک آٹا نہیں مل رہا جس کی وجہ سے شہری سراپہ احتجاج ہے مزید ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھائی صبح آٹھ بجے سے آ کے ادھر ہم کھڑے ہوئے ہیں پچاس افراد واپس سے لے گئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا نہیں تو پچاس ساٹھ فراد ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں جن نے دہاری کرنے ہوتی ہے صبح آٹھ بجے کے آتے ہیں ابھی چلو بھی آٹھ دس بجے تک آ جائیں مل جائے گا دس بجے تک وہ بھی نہیں مل رہا دہاری ختم ہو گئی ابھی یہ دس کلو کے آٹے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک وہ نہیں مل رہا نہ گھی ہے نہ آٹا ہے نہ بجلی ہے بجلی کا بل اتنے آ جاتے ہیں دہاری جو پانچ سو دہاری کم جائے گا وہ کہاں پہ جائے گا بھائی ابھی اسی چکر میں کھڑے ہوئے ابھی تک آٹا ہے ملطالبہ یہ ہے بھئی آٹا فرام کیا جائے کچھ سستائی ہو جو بھی آتا ہے وہ ابھی تک آٹا ملا نہیں ہم دس بجے کے ابھی دس گیارہ بج رہے ہیں آٹھ بجے کے آ کے کھڑے ہوئے زلیل ہو کے روزانہ چلے جاتے آٹا ملتا نہیں ہے انتظامیہ کا کوئی بندہ نہیں ہے کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں ہے ابھی تک تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا نہ دور دور تک کوئی آٹا نظر آ رہا ہے مزید آٹے کا کوٹا بھی اگر کوئی کم ہے تو اس کو بھی بڑھائے جائے انتظامیہ کو اس حوالے سے فوری طور پر نوٹس لینے چاہیے اب تک جو ٹائم ہو چکا ہے اس کے مطابق فینز گھنٹے انتظامیہ کو نوٹس لینے چاہیے مصور انساری بہت شکریہ آپ کا آمد خبر شامل کرتے ہیں مواشی ادم استقام کے باعث گھرے لو جھگڑوں میں اضافہ گھرے لو ناچاہ کی طلاق کی صورت میں سامنے آنے لگی جبکہ ایک سال کے دوران طلاق کے کیسز کی تعداد بارہ ہزار دو سو تائیس ریپورٹ زلہ ملتان میں سب سے زیادہ چار ہزار نو سو بیس کیسز ریپورٹ ویہاری میں چار ہزار سات سو انتیس جبکہ خانوال میں دو ہزار اکسو تین کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ کے جانب سے تفصیلات جاری ہیں آپ کو بتاہ رہے ہیں خبر ہے طلاق کے حوالے سے گھرے لو جھگڑوں میں اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے مواشی ادم استقام کے باعث گھرے لو ناچاہ کی طلاق کی صورت میں سامنے آنے لگی ہیں بزرشتہ ایک سال کے دوران طلاق کے کیسز کی تعداد بارہ ہزار دو سو تئیس ریپورٹ ہو چکی ہیں زنا ملتان میں سب سے زیادہ چار ہزار نو سو بیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ بلال نیازی جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جی بتائیے گا یہ معاملے جو ہیں یہ کیوں پیش آ رہے ہیں جی بالکل اس ساتھ دو ہزار باعث کے حوالے سے بات کریں تو جیسا کی مہنگائی رہی معاشرہ دمستگرام رات اگریلی جھگروں میں بھی اضافہ ہوا ہے اگریلی جھگروں کے باعث ہے جو ملتان ڈیویزن کی بات کریں تو طلاقوں کی شرح میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے ملتان ڈیویزن کا جو لوکل گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے جو ڈیکٹا جاری کیا گیا اس کے مطابق گزشتہ ایک سال میں بارہ ہزار دو سو تیس طلاقوں کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور زلہ ملتان میں سب سے زیادہ کیسز سامنے ہیں انچار سو بیس کیسز طلاقوں کے سامنے آئے ہیں ویہاری کی بات کریں تو وہاں سنٹاری سو انتیس طلاقوں کی کیسز ریپورٹ ہوئے خانے والے میں اکی سو تین طلاقوں کیسز ریپورٹ ہوئے سب سے کم تعداد دو دنہ میں رہی جانبا ایک سال میں چار سو اکتسر طلاقوں کی کیسز سامنے آئے اگر ہم بات کریں تو یہ بارہ ہزار دو سو تیس کیسز میں پھر سولہ سو انچار کیسز واپس ہوئے کیونکہ فیملی نے آپس میں صلاح کرنے کے بعد اس کو واپس لیا جبکہ باقی یہ کیسز تو وہ تقریباً صلاح کے ہوئے اور چونٹی سو باوند کیسز ایسے ہیں جنہوں پر تحال تحسلہ نہیں ہوتا اس طوال سے جب ہم نے لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ کو بات کی کیونکہ یہ کہنا تھا کہ زیادہ تر کیسز معاشی اتم استقام کی وجہ سے فیملیز میں جو اخراجات نادنی کی وجہ سے پیسوں کے معاملات کی وجہ سے اور جو ہمارے روئی ہیں اس کی وجہ سے یہ زیادہ کیسز سامنا ہے تو رشتہ سال کے نسبے تقریباً 20 دنہ اس میں اضافہ ہوا اور اس حوالے سے لوکل گورنمنٹ دپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ دوزانہ ہمارے پاس کئی درخواستے محصول ہو رہی ہیں جنگ برام پر فیملیز جبیلال مہارے ساتھ ہی رہیے گا اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ڈاکٹر کھزرا موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے اسی حوالے سے سائکولوجسٹ ڈاکٹر کھزرا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی بتائیے گا جی اسلام علیکم ملکہ اچھا یہ جو ہمارے موشنے میں پھیلنے والی اس کینٹس سے بڑی مصیبت ہے اور یہ ایک بہت جارہ خطرناک لیول سے ایک بات ہے کہ جس طرح سے شرعہ بہت رہی ہے طلاق کی اور جو لوگ جو ہیں وہ اپنی رشتے اور چیزوں کو خراب کر رہے ہیں اس کی بہت بہت وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنی جو مفلوط ایک پنڈیشن ہو گئی ہے ہمارے اخراجات اور چیزوں کیوں چیزوں پر ہم نے جو ایک مسید پہ کھڑی کر دی ہیں انہوں نے بہت بڑا سر ڈالا ہے ہماری ذہنی شہب سے اگر ہم بات کریں معاشر کی حوالے سے تو ایک معاشر کا پریشر جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے انکم بہت کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں اپنی زندگی اور اپنی ازواجی زندگی خراب کرنے کے لئے کیونکہ اس طرح سے ایک سر نہیں کر پا رہے ہیں دوسری بہت بڑی وجہ سامنے آرہی ہے وہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لعوض ہیں کہ لوگوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے ایک دوسرے کو برداش کرنے کی ایک دوسرے کو ساتھ چلنے کی جو ہے وہ ایک قوت ختم ہو چکی ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طرح قبضہ کریں ہم جشتوں کو قبضہ کر کے اور ایک سر پر جن لوگوں کے رشتے بن رہے ہیں ان میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں جو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم ایک تو اپنی زندگی میں جو ہمارا ایک نیا رول ہے سب سب رول ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کی روایات چیزوں کو سمجھیں ہم لوگوں کے جو ہے لیوز کو سمجھیں تاکہ اکلیس ہم اپنی لائف میں جو آنے واری مشکلات اور پریشانی ہیں وہ اکٹھے لے رہ کر حل کر سکیں زیادر بین کہ ہم باقی لوگوں کے ساتھ چیزیں مل کر یا ہمارے جو آج کو ان کی جو کو ہم نیگیٹیو 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 کر اور اپنی رشتے خراب کریں جو بہت شکریہ آپ کا اسے حوالے سے ہمارے ساتھ ریپورٹر بلان نیازی موجود تھے بہت شکریہ آپ کا ڈسٹرک کورٹ بار بہاولپور کے الیکشن چودہ جنوری کو ہوں گے انتخابات کے لئے امید واران متحریک اسے حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائند محمود زہیر سے چودہ جنوری کو ڈسٹرک بار بہاولپور کا الیکشن ہونے جارہا اس حوالے سے گہمہ گہمیے شروع ہو گئی ہیں جنرل سیکرٹری اور صدر کی اہم سیٹوں پر امید واران چیمبر ٹو چیمبر کمپین کر رہے ہیں ووٹ کی استعداء کر رہے ہیں وقلہ سینئر وقلہ کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں بتائیے گا الیکشن کمپین جی الیکشن سے چھوٹے مسائل ہیں وقلہ کی فلاح بیبود کے لیے وہ ضرور کتنے ووٹ ہیں اور کتنے کاسٹ ہوتے ہیں توٹل بھاولپور بار کی جو پنجاب بار سے لسٹ آئی سر وہ سترہ سو چالیس کی آئی ہے اور تقریباً اور عزیم نے تو اس لیے میں آیا ہوں تاکہ ان کتابوں کو لیں ان کو کنٹینیو کریں تاکہ پریکٹسنگ لوائرز کو بکس پڑھنے میں آسانی ہو اور اس میں پی ایل جی دوزہ سولہ سے بند ہے پی ایل سی تو دوزہ دس سے بند ہے اور بہت سے سٹیچوز اور کتابیں اور لائنز نہیں اور پی ایل ڈی سیڈ اکس بند رہتی ہے پی ایل جی کی سیڈ نہیں لگی اس کے میں جو پریکٹسنگ وکلہ میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان کے لئے اچھ سی اچھ آن لائن وکلہ کو تمام وکلہ کی رسائی ہو انشاءاللہ دیکھیں جی جو ریجیم شفٹ ہے اس کا بیسک پرپس تو وکلہ کی فلاو بیبوت کے حوالے سے ہی ہے کہ سرویس کرنی ہے تمام دوستوں کے لئے کام کرنے اور خدمت کرنی خدمت کرنی تمام وکلہ کی یہی سب کا اندیا ہے اور یہی دیگر جو امیدواران ہیں ان کا بھی اندیا ہوگا دیکھتے ہیں چودہ جنوری کو کون سی کابینا سامنے آتی ہے اور جہاز کے بعد اب پنجاب حکومت دو ہیلیکوپٹر بھی کرائے پر لے جہاز کی ٹینڈرنگ کامل مکمل ہونے کے بعد ہیلیکوپٹر کی ٹینڈرنگ کی جائے گی کرائے پر جہاز لینے کے لیے بارہ کروڑ روپے کے خراجات منظور جہاز کی تنہ ہیلیکوپٹر بھی تین ماہ کی مدت کے لیے کرائے پر لیا جائے گا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جہاز کے بعد اب پنجاب حکومت دو ہیلیکوپٹر بھی کرائے پر لے جہاز کی ٹینڈرنگ کامل مکمل ہونے کے بعد ہیلیکوپٹر کی کرائے پر جہاز لینے کے لیے بارہ کروڑ آپ کو آگاہ کریں خبر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی شاہ خرچیاں جہاز کے بعد اب پنجاب حکومت دو ہیلیکوپٹر بھی کرائے پر لے جہاز کی ٹینڈرنگ کامل جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد ہیلیکوپٹر کی ٹینڈرنگ کی جائے گی بات کریں اگر اخراجات کے منظوری کی تو کرائے پر جہاز لینے کے لئے بارہ کو روڈ روپے کے اخراجات جو ہیں وہ منظور ہیں جہاز کی طرح ہیلیکوپٹر بھی تین ماہ کی مدد کے لئے کرائے پر لیا جائے نئے پی ایم ایس بھرتی کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے نئے پی ایم ایس افسران بھرتی کرنے کی ریکوزیش نے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو ارسال کر دی مہکمہ ایسن جی ایڈی نے کل 27 سامیہ بھیجی ہیں اجل دیسہ اکھلیت اور ایک سیٹ مازور افراد کی رکھی گئی ہے پی ایم ایس کی پچیس سامیہ اوپن میرک پر رکھی گئی ہے جبکہ یہ بھرتی پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہوگی آپ کو اہم خبر سے آگا کریں نئے پی ایم ایس بھرتی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے پنجاب حکومت نے نئی پی ایم ایس سب سران بھرتی کرنے کی ریکوزیشن پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو ارسال کر دی ہے مہسمہ ایس 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 سامیہ بھیجی ہے جلدی تار کلی ایک سیٹ جو ہے وہ مازور افراد کے لئے رکھی گئی ہے پی ایم ایس کی پچیس سامیہ جو اوپن میرٹ پر سب سران بھرتی کرنے کی ریکوزیشن جو ہے وہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو ارسال کر دی ہے مہسمہ ایس جی ایس ایس سامیہ بھیجی ہیں اجل دیتا اکلیت اور ایک سیٹ جو ہے وہ مازور افراد کے لئے رکھی گئی اس حوالے سے ہمارے ساتھ کیسر سامیہ جائے جی جی پبلک سرویس کمیشن کو ارسال کی گئی ہے جن میں ایک مرادی سوٹا اور 25 سن مہرک سا برتی ہوگی یہ برتی جو پابلے سیان کے سہت ہوگی اور پیمیس پر برتی ہوگی جو پاس میں آکر اس ہی لگے گے سلکیلوں میں پیمیس کو یہ ستار ریکنس مہرک سبی نے ریکنس جو بیگ گئی جس کے دائد آپ کیمیس کے اصحان ہوگی جی کیسر کھوکر بہت شکریہ آپ ہوشیار خبردار ناظر اور پاکستان ٹیلی کوم اثوریٹی کا ڈیٹا غیر محفوظ پاکستان ٹیلی کوم اثوریٹی کا ہو کر آن لائن فروخت ہونے لگا بغیر بائیومیٹری کی تصدیق کہ موبائل فون سم لینا ہو یا کسی کا کول ریکارڈ صرف تین ہزار میں فروخت ہونے لگا اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں خبر ہے نادرہ اور پاکستان ٹیلی کوم اثوریٹی کا ڈیٹا جو ہے وہ غیر محفوظ شنافتی کار موبائل فون ریکارڈ اور سم کا پرسنل ریکارڈ چند ہزار میں فروخت کیا رہا ہے نادرہ اور پاکستان ٹیلی کوم سکھوریٹی کا ڈیٹا چوری ہو کر آن لائن فروخت کیا جانے لگا ہے بغیر بائیومیٹرک تصدیق کے موبائل فون سم لینا ہو یا کسی کا کھول ریکارڈ صرف تین ہزار میں فروخت ہونے لگا